اس کے لئے عبداللہ بن عبدالقریب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تدعوت فرمائے اس کے لئے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين عهد من رسله وقالوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف اللہ نفسا إلا اسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تعاخذنا إن نسينا أو اختانا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما هملته كما هملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقت لنا به واعفونا واغفر لنا وارهننا أنت مولانا فانصرنا على الکوم الكافرين صدق الله العظيم ما شاء الله جزاكم الله خیر وقت لنا وقت لنا سيد عبد السلام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حجرت اور اس کے عذباب پر روشنی ڈالیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمین سجدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم قل الله عز و جل في القرآن المجید أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدرکه الموت فقد وقع أجره على الله محترم سامائین واجب الہترم بزرگو ملت اسلام کے نوجوان ساتھیو آپ سبی کو میرا اسلام تحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بإذن الله آج کا ہمارا موضوع حجرت اور اس کے دروس و عبر محترم سامائین اللہ سبحانه وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدرکه الموت فقد وقع أجره على الله جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کر کے نکل کھڑا ہو اور اس کو موت آد بوچے تو یقیناً اس کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ ثابت ہو جاتا ہے محترم سامائین آج ہم تاریخ کا عظیم واقعہ حجرت کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جس سے ہماری اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر جڑا ہوا ہے حجرت کے معنی اور مفہوم کو اگر ہم لیتے ہیں حجرت حجر مزدر سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی چھوڑنے کے چنانچہ عربی میں حاجر القوم من دار الادار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قوم ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کی طرف نکل پڑی یا دوسرے جگہ کی طرف حجرت کی اب شرعی معنی کو اگر ہم لیتے ہیں تو ترکو دار کفری والخروج منہا الہ دار الاسلام دار کفر سے آدمی اس ماحول کو اس جگہ کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف نکلنے حجرت کرنے کا نام ہے حجرت حجرت کے اقسام کو اگر ہم لیں گے تو حجرت کے دو اقسام ہیں حجرت الاؤتان حجرت الاسم والعودوان حجرت الاؤتان کا معنی ہے کہ آدمی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کی طرف وہ نکل پڑے اس کو حجرت الاؤتان یعنی وطن کی حجرت جگہ کی حجرت کہا جاتا جس کو ہم حصی حجرت کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں حجرت الاسم والعودوان گناہ اور سرکشی کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالی کی فرما برداری کی طرف حجرت کرنا تو ان دونوں حجرتوں میں افضل حجرت کونسی ہے علماء نے کہا حجرت الاسم والعودوان جس حجرت میں انسان اپنی نفسانی خواہشات کو خربان کرتا ہے شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان کی سنے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ جو حجرت ہے یہ سب سے افضل حجرت ہے اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی چھپی ہوئی ہے اور شیطان اور نفس کی حوصلہ شکنی اس میں پائی جاتی ہے چنانچہ حصی جو حجرت ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کی طرف آدمی کا نکل پڑنا یہ جو حجرت ہے یہ ہر ایک کے لیے لازمی نہیں لیکن گناہ کو چھوڑ کر سرکشی کو چھوڑ کر فرمابرداری کی طرف پلٹنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا یہ ہر بڑے عورت مرد پر واجب ہے فرض ہے اب ہم انشاءاللہ حجرت کے کچھ فضائل کو جاننے کے بعد حجرت کے دروس و عبر کے تعلق سے بھی ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے محترم سامین حجرت کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجرت کی تمنا کی جس چیز کی تمنا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کریں یقینا وہ چیز بڑی ہی قدر کی بڑی ہی اہمیت کی حامل بن جاتی چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لول الہجر لکنت امر من الانصار اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں کا ایک فرد ہوتا انصار میں کا ایک فرد ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تمنا کر رہے ہیں دوسری جو فضیلت ہے مہاجر جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے ہجرت کئی نیتوں سے کئی اہداف کے تحت کئی مقاسد کے تحت کیا جاتا ہے کوئی شادی کرنے کے لئے ہجرت کرتا ہے کوئی تجارت کے لئے ہجرت کرتا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کی طرف وہ نکل پڑتا ہے لیکن سب سے پھلدار اور سب سے عجر میں فوقیت رکھنے والی ہجرت کونسی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی خبول فرماتے ہیں وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت چنانچہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے اور ہجرت کے راستے میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے آیت میں جیسا کہ تلاوت کیا گیا فقد وقع عجر اللہ اللہ کے اس مہاجر کا جو عجر ہوگا وہ اللہ پر ثابت ہو کتنا نواز کتنی رحمت کی برکہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی برسائیں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے یہ ہجرت کی دوسری فضیلت ہے ہجرت کی تیسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے دھل دیتی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے دریافت کرنے پر آپ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اس سے پہلے ہونے گناہوں کو ہجرت پوری طریقے سے دھل دیتی ہے دھا دیتی ہے چنانچہ ہجرت کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہجرت کرنے والے کے قبیرہ گناہ ایک حدیث جس میں طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں ایک صحابی مدینے کی ہوا ان کو راست نہیں آئی تو اس صحابی نے اپنی انگلیاں کٹ کر جان کو خطرے میں دالا یعنی خود کشی انہوں نے کر لی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہجرت کی بدولت ان کے اس گناہ کو اللہ نے بخش ریا اس روایت ہمیں پتا چلتا ہے اور ہجرت کی چوتھی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں سب سے افضل ایمان ہجرت ہے ایمان میں سب سے افضل جو ایمان ہے وہ ہجرت ہے اور ہجرت کی پاتوی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ہے کہ تم ہجرت کرو کیونکہ ہجرت کا کوئی مثل نہیں ہے اور ہجرت اگر آپ دیکھیں تو جو مہاجر ہوتا ہے وہ امامت کا حق دار زیادہ بنتا ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی امامت کا مسئلہ پیش آئے تو تم میں زیادہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا امامت کروائے اگر اس میں سب اگر برابر ہیں تو تم میں جس نے ہجرت کیا ہے وہ امامت کرائے اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ دیگر آداب بتائے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے ہجرت آگے کیا جاتا ہے امامت کے معاملے میں اسی طریقے سے مہاجر جو ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالی جنت میں داخلہ فرماتے ہیں پانچ تقریبا آٹھویں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پانچ چیزوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا بھی ذکر کیا ہے اور اسی طریقے سے جنت کے شروع کی جگہ میں جنت کے درمیانی حصے میں جنت کے انچے مقام پر تینوں جگہ میں جو ہے ایک مہاجر کو اللہ سبحانہ تعالی جنت میں بسائیں گے یعنی پوری جنت میں رہنے کا حقدار مہاجر بنتا ہے اور اسی طریقے سے آخری جو حجرت کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ مہاجر جو حجرت کیا ہوا شخص ہوتا ہے دیگر لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے کتنا پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے سبحان اللہ پانچ ہزار سال پہلے دیگر لوگوں سے پہلے جو ہے ایک مہاجر جنت میں داخل ہوتا ہے یہ کچھ فضیلتیں تھی جو حجرت سے جڑی ہوئی تھی اور دھیر ساری فضیلتیں حجرت سے جڑی ہوئی قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں ان فضائل کی روشتی میں ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حجرت بہت بڑا کارنامہ ہے حجرت بہت بڑی چیز ہے حجرت اللہ سبحانہ تعالی کو جو دار کفر سے دار الاسلام کی طرف کی جاتی ہے بہت ہی پسند ہے اب ہم حجرت کے دروس و اسباق کو جاننے کی انشاء اللہ کوشش کریں گے جس میں کئی ساری چیزیں ہماری نظر میں ہمارے سامنے آئیں گی اور انشاء اللہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ نے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر کے ادھر سے ہم اٹھیں گے انشاء اللہ آپ ضرور نیت کر لیں کیونکہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات کہ یقینا اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے نیتوں پر ہوتا ہے ایک غریب ہے اگر وہ نیت کر لے رہا ہے کہ اللہ نے مجھے مال سے نوازا تو میں صدقہ و خیرات کروں گا اللہ نوازے اور صدقہ خیرات کرے تو انشاء اللہ اللہ اس سے بہتر سے بہتر اس کو نواز دیں گے اگر اللہ اپنے حکمت کے تحت اس کو مال عطا نہیں کیے تب بھی اس کے نیت پر انشاء اللہ اس کو عجر ضرور مل کر رہے گا چنانچہ عمل کی نیت کریں انشاء اللہ راستوں کو کھول دیں گے مسائل کو حل کر دیں گے تو محترم سامین حجرت کے دروس و اسباق میں پہلا جو سبق ہمیں ملتا ہے پہلی جو عبرت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور کفر کے درمیان حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ جنگ ہوتی رہی ہے ہوتی رہے گی چنانچہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ لے لیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے ان عدوار میں آپ لے لیں حق و باطل کے درمیان جنگ ہمیشہ قائم رہی ہے اور ہمیشہ غلبہ کس کو حاصل ہوا ہے حق کو حاصل ہوا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ اخرجوا من دیار بغیر حق اللہ اخرجوا من دیار بغیر حق اللہ ان یقول رب اللہ ناحق جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ان کا جرم کیا تھا اللہ فرماتے ہیں اللہ ان یقول رب اللہ رب اللہ ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو پالنہار ہے پروردگار ہے معبود حقیقی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے چنانچہ آج کے اس دور میں یا بعد کے دور میں جب بھی اس قسم کا اگر واقعہ پیش آئے تو آپ جان لینا ضروری ہے مجھے بھی جان لینا ضروری ہے کہ ہم سے جو کفر دشمنی جتاتا ہے وہ اس بیس پر دشمنی نہیں جتاتا کہ ہم دولت مند ہیں اس بیس پر دشمنی نہیں جتاتا کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں بلکہ اس کی اصلی جو دشمنی ہوتی ہے وہ صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم موحید ہیں ہم موحید ہیں کفر پورا کا پورا جو ہے ایک جم گھٹا ہے اس کا مخالف کون ہے توحید ہے اور موحید ہیں چنانچہ اگر انسان کو اپنے ایمان کو بچانا جو ہے ضروری ہے تو وہ اپنے گھر کو اپنے گاؤں کو اپنے علاقے کو چھوڑنا چاہیے چھوڑنے کے لئے تیار ہونا چاہیے حجرت یہی ہمیں سکھاتا ہے اگر وہاں ایمان ہو رہا ہے کہ میرا ایمان خطرے میں ہے میرا اسلام خطرے میں میں ایمان کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی میں گزار نہیں سکتا میری زندگی کیونہ جگہ کو چھوڑ کر جو دار الامن ہے یا دار الاسلام ہے اس جگہ کی طرف ہمیں ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے محترم سامین وہ یہ ہے کہ ہجرت تمام رسولوں کی سنت رہی ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کیا لوت علیہ السلام نے بھی ہجرت کیا قرآن میں کئی انبیاء کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت کیا لیکن تاریخ میں جو ہجرت کے نام سے جو واقعہ مشہور ہے وہ ہجرت کس کی طرف منصوب ہے نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہجرت منصوب ہے چنانچہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ چال چل رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اس دین سے ہٹا دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو اپنے گھر سے وطن سے نکال دیں وہ اپنی چال بازی وہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے اور تدبیر کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے تو مہترم سامعین نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جب ہم پڑھتے ہیں وہی قوم جس قوم نے آپ کو یہ لقب دیا کہ یہ ہمارے قوم کے صادق ہیں امین ہیں آپ کے نام کے بجائے صادق امین کہا آپ کو پکارتے تھے وہی قوم ایک وقت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن جاتی ہے اور آپ کو اپنے وطن سے اپنے گھر سے نکالنے کی جسارت کرتی ہے وجہ کیا ہے نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ان کے دشمن بن گئے وجہ وہاں یہ تھی اور یہ تھی کہ نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باطل خداووں کو چھوڑ کر سچے معبود کی طرف انہیں دعوت دی تھی جس کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے آپ سے دشمن کر بیٹھے تھی چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں یعنی نبیر رحمت کی شخصے سے انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ جب نبیر رحمت نبوت کا دعویٰ کیا تمام لوگوں کو توحید کی طرف جب نبیر رحمت نے بلایا تب جا کر نبیر رحمت ان کے نظروں میں کھٹکنے لگے اور ان کے دشمن بن گئے تو محترم سامائن ہجرت کے موقع پر ہمیں ہم بھروسہ رکھیں یہ ہجرت کے موقع پر ہمیں ملنے والا سبق ہے اب توقع کے معنی کیا ہے اب اگر دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی آپ لے لیں ہم سب کو تو کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو مادی وسائل پر اسباب پر ہی پورا ڈیپینڈ ہو ہو جاتے ہیں نہ ان کو دین سے کوئی تعلق ہے نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے نہ نبی سے کوئی تعلق ہے نہ کتاب سے کوئی تعلق وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی صلاحیتیں اپنی طاقتیں یہ جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں یہی کافی ہیں ان کے ترقی کے لیے ان کی خیریت اور آفیت کے لیے یہ ایک گروہ ہمیں نظر آتا ہے دوسرا گروہ دنیا بھی تمام وسائل کو چھوڑ دیتا ہے اور جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کر بسیرہ کرتا ہے اور پوری کی پوری امید وہ اس بہانے پر کیے بیٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے رزاق ہے تو بغیر میرے ہاتھ پیر مارے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے روزی ان آیت فرمائیں گے یہ دونوں جو توقل کے اقسام ہیں بالکل اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں کیونکہ توقل کے معنی میں یا اس باب میں اس معاملے میں ہمارے لئے کون عصوہ بن سکتے ہیں کون ہمارے لئے راہبر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلم یہ دنیا پرستوں میں ہمیں نمونہ نہیں ہے یا دنیا سے بیزار لوگوں میں بھی ہمیں نمونہ نہیں ہے نمونہ ہم سب کے لئے کون ہے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہے چنانچہ ہجرت کے موقع پر اگر آپ دیکھیں ہجرت کے موقع پر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حجرت سے پہلے محراج کا واقعہ وہاں پیش فرمایا محراج کے واقعے میں تھوڑی دیر کے لئے غور کریں رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ جاتے ہیں مسجد اقصہ سے ساتو اسمان کی سیر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جنت و دوزخ کا نظارہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں واپس بھی آ جاتی غور کریں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو مدینہ کو پل بھر کی دیر میں لے کر چلے جا سکتے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ میراج کو آپ کے ساتھ مخصوص کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص تھی حجرت رسول کے ساتھ مخصوص نہیں تھی کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگوں کو حجرت کرنا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ صلی اللہ کے بعد بھی حجرت باقی رہے گی قیامت تک حجرت باقی رہے گی چنانچہ نمونے کے طور پر پیش کرنا ہے چنانچہ اللہ نے کہا تم وسائل کو اپنا جو مادی وسائل ہیں دنیا بھی جو اسباب ہیں ان اسباب کو تم اپنا تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے سے پہلے حجرت کی تیاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اونٹ خریدتے ہیں باقاعدہ اور اس کے لیے جو پیسہ راستے میں خرچہ پانے کے لئے جو پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لیتے ہیں اور اسی طرح سے کئی ساری چیزیں ہیں جن کا احتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرت کے موقع پر کیا جس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہم وسائل کو اپنا کر اللہ سبحانہ و تعالی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق وسائل کو اپنا کیا صرف وسائل کو اپنا نہیں سے آدمی کامیاب ہو جائے گا ہرگز نہیں وسائل کو اپنا نہیں کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ علی اللہ کوئی بھی کام کا عزم آپ کر رہے ہیں پختہ ارادہ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کس پر بھروسہ رکھنا ہے اپنی طاقت پر اپنی صلاحیت پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ رکھنا ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بھی جو ہے اسباب کو اپنانا ہے کوشش ہے نبی رحمت نے کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ رکھا تو غور کریں گھر سے جب نکلے پورے کفار گھیرے میں لیے ہوئے تھی کس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر نکلیں گے آہت آئے گی تو ہم سب مل کر حلا بول دیں گے اور آپ کو ختل کر دیں گے انتظار میں سب تلوار تانے کھڑے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحیح سلامت نکل جاتے ہیں یہ اللہ نے بھروسہ کی تو اللہ نے کہ مدد فرمائے اس کے بعد غار کا واقعہ آپ لے لیں وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خدموں کو دیکھ رہے ہیں غار میں سے اتنے قریب دشمن آگیا اس کے باوجود وہاں کون بچایا تدبیر نہیں وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں نبی رحمت صلی اللہ اور ابو بکر اسی طریقے سے اسی راستے میں سراخہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ کو پکڑنے کے لئے آتا ہے حرص میں گھوڑوں کی لالچ میں جب آپ کو پکڑنے کے لئے آتا ہے تین جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھوڑا زمین میں دھش جاتا تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کس بنیاد پر پیش آیا تدبیر کی بنیاد پر ہرگیز نہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی چنانچہ ہجرت ہجرت کا چوتھا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم کے ہاتھوں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان واقعات کی تزدیق ہمیں کرنی چاہیے تو یہاں آپ غور کریں امی معبد کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم جاتے ہیں کیونکہ ہجرت کا پتلی بکری وہاں ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب جا کر دودھ دوہنا چاہتے ہیں تو اس کے تھن جو ہے بھر جاتے ہیں یہاں تک کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم پیٹ بھر کر پیلیتے ہیں اور ساتھ میں جو آئے تھے معاوین کے طور پر وہ بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں وہاں ان کے اپنے گھر کے برطن بھی بھر لیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے موجزے کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 اس طریقے سے کئی واقعات جو موجزات کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ حجرت کے موقع پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور نہیں کر سکتا چنانچہ حجرت کے اس باب میں اگر آپ لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 جب سے نبی رحمت علیہ 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 تب سے لے اسمہ بنت عبی بکر کی صاحب زادی اپنی تمام قربانی انہوں نے اس راستے انہوں نے پیش کی اپنا دوپٹہ پھاڑ کر انہوں نے سامنے سفر کو باندھا اور اس کے بعد ابو جہل جب آیا اور دریافت کیا کہ کہاں ہے تمہارے والد اور محمد صلی اللہ علیہ 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 بتانے سے انکار کیے تو وہ بہت زور کا تماشا ان کے گال پر کستا ہے اس کے باوجود اس تکلیف کو برداشت کرنے کے باوجود اسمہ بنت ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 اسی طریقے سے حجرت جو سبق ہمیں دیتا ہے مختصر کر کے ایک دو تین چیز ہیں اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ امانت داری یاد رکھے دیانت داری کیا ہوتی ہے امانت داری دیانت داری دیانت داری جو ہلیہ دین ہمیں دیتا ہے ہمارا جو ہلیہ ہے اس ہلیے کو پورے طریقے سے دین کے مطابق بنانے کی کوشش کنا یہ دیانت داری امانت داری کیا ہے کہ آدمی جب ہمارے اس ہلیے کو دیکھ کر کوئی چیز ہمیں سوپتا ہے تو اس چیز کی حفاظت کر اس تک پہنچانا یہ امانت داری ہے چنانچہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ کے پاس کس کے سامان تھے امانت کے طور پر کون نکالنے کے در پہ ہے کیا اس کا مال حلال نہیں ہو سکتا دنیا بھی اعتبار سے اگر آپ لیں لیکن نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازوک مرحلے میں بھی اس امانت داری کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ان امانتوں کو ان تک پہنچانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محبت کتنی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت چنانچہ علی رضی اللہ عنہ جب کہا نبی رحمہ صلی اللہ نے کہ تمہیں میرے بستر پر سونا ہے اور قبا کے مقام پر آکر تمہیں مجھ سے ملنا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نکل کرتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنے اتمنان کے ساتھ نہیں سویا جتنے اتمنان کے ساتھ اس رات میں نے گزاری ہے تو یہ کیا چیز تھی ان کو معلوم تھا جب اے لوگ رسول صلی اللہ کو بستر پر نہیں دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور میرا خاتمہ کر دیں گے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب کچھ خربان کرنے کے لئے تیار حضرت علی رضی اللہ تعالی اس خربانی کے لئے وہ تیار ہے نہیں اتنی محبت تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ دیر سارے واقعات ہیں حضرت ابو بکر رضی کرتے ہیں پورے سراخوں کو بند کرتے ہیں تمام سراخوں کو بند کرنے کے بعد ایک سراخ باقی رکھ جاتا ہے تو اپنے پاؤں کے انگھٹے سے جو ہے اس سراخ کو بند کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو دو چیزیں ہیں محترم سامین وہ یہ ہے کہ سچے عقیدے کا حامل جو آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھتا چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب گھوڑا خریدے جگری دوست تھے نبی رحمت صلی اللہ فرمایا میں نے اللہ کو دوست بنا لیا اگر اس امت میں کسی کو دوست بنا تو ابو بکر کو دوست بنا اتنے جگری دوست اس کے باوجود آپ نے قیمت ادا کی اور اسی طریقے سے سراکہ جب وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر توبہ کر لیتا ہے نبی رحمت خوش خبری دیتے ہیں اس کے بعد سراکہ کہتا ہے کہ تم راستے میں میرے اونٹا اور میرے بکریوں سے تم گزروگے تو تم کو جو چاہے میرے بکریوں اور اونٹوں سے لے لینا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکریہ آدھا کر اس کو واپس بھیجتے ہیں نہیں تم سے میں کچھ نہیں چاہتا تو ایک سچے حقیدہ کا حامل جوتا ہے وہ لوگوں کے مالوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی اور آخری جو چیز محترم سامین وہ یہ ہے کہ اس حجرت کے اس سفر میں بالکل نازوک سفر تھا ہے اس سفر میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام نہیں چھوڑا تو اس حجرت کے تعلق سے جاتا ہے کہ پورے حجرت کے اس سفر میں تقریبا پچیس لوگوں نے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا چنانچہ حجرت جو اسباق ہمیں دیتا ہے ان اسباق سے جڑا ہوا آخری بات ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے اور موت تک اس کی کوشش ہی ہوتی ہے دیگر کوئی کوشش اس کی نہیں ہوتی کہ اس کو غریب کر دوں اس کے عزت کو خراب کروں یہ اس کی کوشش نہیں ہوتی اس کی پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے اس موحید کو توحید سے ہٹا دوں اگر یہ توحید سے ہڑ گا کتنے بھی نیک کام کر لے کتنے بھی اچھے عامال کر کچھ بھی کر لے تو اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے یہ بات اچھے طریقے سے شیطان کو معلوم ہے اور ہم سب کو بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے سب سے قیمتی جو چیز ہے جس کے لئے ہم جان کو بھی خرمان کر چکتے ہیں مال کو بھی خربان کر چکتے ہیں وہ ہے توحید یعنی ایمان تو ہماری اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے ہم کرنے کے ساتھ اس ایمان کی طرف دیگر اقوام کو بھی دعوت دینا ہے اس ایمان کا جو مزہ ہم لے رہے ہیں اس مزے کو بھی باتنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے اور جن جنتوں کی خواہش دلوں میں لیے ہم بیٹے ہیں ان جنتوں میں انہیں بھی ہمارے ساتھ لے جانے کی کوشش ہمیں کرنی ہے اللہ سبحانہ کا چنہوں نے بغیر سماعت فرمایا رزاکم اللہ خیر بارک اللہ لنا و لکن فی القرآن الحکیم و نفان و ایجاكم الی آیات و الدیکل الحکیم انہو تعالی غفور و رحیم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں کچھ سننے اور سنانے کا موقع دیا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک اعلان یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی جنازے کی نماز میں شامل رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے اس کے لئے ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا اور اسی طرح جو تدفین میں بھی شامل ہوگا اسے اور ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی جو شخص جنازے کی نماز میں اور تدفین میں شامل ہوگا اور اس کے لئے دو پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا اور اسی طرح اور اعلان یہ ہے کہ جن جن لوگوں تک ہمارا وارساپ پر میسیج نہیں آتا ہے وہ لوگ آ کر اپنا نام اپنا گون کا نام وہ ہم تک پہنچ آئے اور اسی طرح نمر نام گون کا نام ہم تک پہنچ آئے اور اسی طرح جب آپ کو وارساپ پر ہمارا میسیج آئے تو اپنے ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کرے آپ بھی آئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کرے اور اس کے بعد یعنی اللہ تبارک وطالہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے مولانا نے مولانا سید عبدالسلام صاحب نے ابھی آ کر حجرت کے موضوع پر اس کے فضائل اس کے اہمیت پر سنا کہ اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ کی حجرت کیا تھی یعنی ان تمام جیزیں آپ کے سامنے آئے اور اس کے بعد میں آپ تمام لوگوں کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزا کم اللہ خیر